سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے پی کے اے اینڈ پی کے بی کی پی یہاں میں پار آف آئینیزیشن کانسٹنٹ آف ایسٹ اور پار آف آئینیزیشن کانسٹنٹ آف بیس ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جساں پی ایش کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ پی ایش کس طرح سے آتی ہے پی ایش جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے نیگٹیو لاغ آف ہم کہتے ہیں کے ہائیڈروجن آئینز کی کنسٹنٹریشن جو ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم کہتے ہیں تو اسی طرح یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ ہم نیگٹیو لاغ لیتے ہیں اچھا اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہم لیکھ لیتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ان کے ہم ایکسپریشن لکھیں گے جس طرح سے پی کے اے کے لیے ہمارے پاس ایکسپریشن آجائے گا نیگٹیو لاغ آف کیا چیز آئینزیشن کانسٹنٹ آف ایسیڈز اور پی کے بی کے لیے کیا آ جائے گا پی کے بی کے لیے ایکسپریشن کیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں نیگٹیو لاغ آف آئینزیشن کانسٹنٹ آف بیس ٹھیک ہے اس طرح سے آ جائے گا تو یہاں پر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے پی ایج کو اگر ہم ریموو کرنے تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کے اے اور کے بی کی جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس بہت یا تو لارج ہوتی ہیں یا بہت سمال ہوتی ہیں اس طرح سے اگر ہم یہاں پر بات کر لیں کچھ اگزیمپلز لیں گے ایسیڈز کی بھی اگزیمپلز لیں گے اور بیس کی بھی اگزیمپلز لیں گے یہاں پر میں لکھوں گی ایسیڈز اور یہاں پر میں لکھوں گی ویک یہاں پر میں لکھوں گی سٹرونگ ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم لکھیں گے بیس بیسز کی بات کریں گے تو ان کو بھی weak اور strong دیکھیں گے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں کہ acids میں اگر ہمارے پاس دیکھیں تو weak acid اس طرح سے اگر اس کی example آجے کہ acidic acid CH3COOH اگر ہم اس کی یہاں پر یہ A value دیکھیں تو وہ ہمارے پاس کیا آجاتی ہے 1.85 into 10 raised to the power minus 5 اس طرح سے آجاتی ہے یہاں پر اور strong acid اگر HCl کی بات کریں تو اس کے value دیکھ لیتے ہیں وہ آجاتی ہے into 10 raised to the power 7 میں آجاتی ہے bases میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس base for example ہم لے لیتے ہیں sodium hydroxide تو اس کی جو ہمارے پاس value آجاتی ہے sorry یہ weak نہیں ہے sodium hydroxide تو weak نہیں ہے strong base ہے تو ہم sodium hydroxide یہاں لکھیں گے اور اس کے value دیکھیں تو آجاتی ہے 6.3 into 10 raised to the power minus 1 میں ٹھیک ہے اس طرح سے آجاتی ہے ٹھیک ہے into 10 raised to the power minus 1 اور اگر ہم ایک weak base کی بات کریں جس طرح ammonia تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی value ہمارے پاس کہا جاتی ہے 1.8 into 10 raised to the power minus 5 آجاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت high values ہیں بہت low values ہیں یعنی یہ بہت large values ہیں بہت small values ہیں تو ان کو exponential forms سے جو ہے ہم کیا لکھر آتے ہیں whole number forms میں لکھر آتے ہیں اور whole number forms میں لانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کے جو ہے وہ negative log لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو negative log جب لیتے ہیں لیکن تو اس کے بعد ہمارے پاس values جو ہیں وہ change ہو جاتی ہیں کس طرح سے change ہو جاتی ہیں کہ دیکھیں اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس یہاں پر جو k a ہے ٹھیک ہے k a جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی values جو ہوں گی وہ ہمارے پاس کیا ہوں گی k a کی values ہمارے پاس جو ہیں وہ اگر large ہوں گی for example ہمارے پاس کس کی values ہیں large یہاں پر ہمارے پاس k a کی values جو ہے وہ acl کے لرے جو ہے وہ large ہے تو اگر میں اس کا negative log لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ ہمیں negative log لیا کس کا یہاں پی کے a لے رہے ٹھیک ہے کس کا اگر ہمارے پس k a large یعنی کہ اس طرح exponential 7 ہے acl کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ acl لکھیں ٹھیک ہے ہم acl لکھیں گے تو دیکھیں اب ہوتا کیا ہے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ calculate اگر ہم نے کرنا ہو تو اگر کسی چیز کا log لے یعنی log 10 10 کا log لے رہے ہیں تو اگر اس کے اوپر exponent ہے تو exponent یہاں پر چلا جاتا ہے تو ہمارے پاس یہ ہی ہوگا کہ دیکھیں minus 7 اور log 10 جو ہے وہ پھر ہو جائے گا یہاں پر آ جائے گا log 10 اور log 10 کیا ہوتا ہے log 10 ہوتا ہے 1 تو 7 into 1 1 آ جائے گا ساری 7 into 1 جو ہے وہ 7 آ جائے گا ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو value ہے وہ minus 7 آ جائے گی یعنی کہ p k a جو ہے وہ minus 7 آ گئی جبکہ اگر صرف k a کی value دیکھیں تو وہ کتنی large تھی اس سے ہمیں کیا پتہ چلا اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو ہمارے پاس strong acids ہیں ٹھیک ہے strong acids ہیں ان کے لئے کیا ہے ان کے لئے large k a ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ان کا جو ہمارے پاس p k a آ جاتا ہے وہ بہت small values آ جاتے ہیں اس طرح ہم نے minus 7 دیکھتے ہیں small value ہے ٹھیک ہے negative میں آ جاتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں small کیا آ جاتی ہے p k a ٹھیک ہے نا اچھا بیسے کرتے ہیں کہ اب بات کر لیتے ہیں acetic acid کی ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھیں گے acetic acid CH3 COOH یہ ہمارے پاس ایک weak acid ہے اس کا p k a لکھیں گے p k a اس کے لئے کیا آ جاتے گا negative log of اور یہ کیا ہے 1.85 exponential minus 5 1.85 into 10 raised to the power minus 5 ٹھیک ہے یہ value آ گئے اس کو calculate کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر کیا term آ جائے گی ہمارے پاس کیا value آ جائے گی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم لکھیں گے 1.85 exponential minus 5 ٹھیک ہے minus 5 اور اس کا جب ہم log لیں گے تو یہ دیکھیں minus 4.73 آ گیا ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا ہم دیکھتے ہیں minus 4.73 ٹھیک ہے یہ آ جائے گا اب دیکھیں minus minus کیا ہو جائے گا plus تو ہم دیکھتے ہیں direct ہمارے پاس یہاں پر value آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے 4.73 ٹھیک ہے یہ value آ گیا اور یہ positive میں ہے تو دیکھیں ہمارے پاس ایک large ہم کہتے ہیں یہاں پر اب ہم لکھیں گے کہ اس کے سے جو ہم نے result deduce کیا وہ ہم نے یہ کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو weak acid ہوگا ٹھیک ہے یہاں ہم نے لکھا weak acid weak acid کے لئے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو k a value ہے وہ کیا ہے small ہے ٹھیک ہے اور لیکن ہمارے پاس جو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس p k a کی value آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے large آ رہی ہے تو ہم لکھیں گے large p k a ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو ہے وہ basis پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم basis کی بات کریں گے basis کے لئے ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں basis کے لئے ہم جو ہے first of all بات کریں گے strong base کی اور وہ ہمارے پاس sodium hydroxide sodium hydroxide کی جب ہم بات کریں گے تو دیکھیں p k b اس کے لئے لیں گے اور ہم دیکھتے ہیں negative log of ہم کیا لیں گے k b تو k b sodium hydroxide کے لئے 6.3 exponential minus 1 تو ہم یہاں لکھیں گے 6.3 into 10 raised to the power minus 1 یہ ہم نے لکھ دیا ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہ یہاں پر value کیا آتی ہے value دیکھیں گے اس کے لئے تو یہاں پر ہم لے آتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پر ہم جو ہے وہ اس کی values ڈالیں گے ٹھیک ہے 6.3 exponential minus 1 ٹھیک ہے اس کا log لیا ہم نے تو آ گیا ہمارے پاس یہ اور negative میں لیں گے تو point 2 آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے کیا لکھا point 2 ٹھیک ہے point 2 اس کی جو ہے وہ ہمارے پاس value آ گئی پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اب یہاں سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اگر ammonia کی value بھی ساتھ کے ساتھ لے لیں اور اس کے بعد پھر ہم compare کرتے ہیں ammonia کے 1.8 exponential minus 5 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے یہ ہم نے لکھا ammonia ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہم جو ہے وہ values لکھ کر آئیں گے یہاں پر ہم جو ہے وہ لکھیں گے p k b is equal to minus log of ہم اندر کیا لکھیں گے 1.8 exponential minus 5 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس answer کیا آئے گا یہ آجائے گا ہم دیکھتے ہیں یہاں ہم values ڈالیں گے 1.8 exponential minus 5 ٹھیک ہے اور اس کا log لیں گے تو ہمارے پاس آگیا اور یہ negative log ہے تو 4.74 تو یہ ہمارے پاس کیا آگئی value 4.74 اب sodium hydroxide کے لئے دیکھئے یہ ہمارے پاس ایک strong base تھی ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں جب ہمارے پاس strong base تھی وہ ہمارے پاس large ہے ٹھیک ہے strong base کے لئے KB جو ہے وہ large ہے لیکن جب ہم نے PKB دیکھا تو وہ کیا ہے small ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کہا small PKB اس کے بارا جب ہم نے دیکھا کہ ایک ہمارے پاس کیا ہے ایک weak base ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک weak base ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس کے لئے جو KB کی value ہوتی ہے وہ بھی ہمارے پاس small ہوتی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ as compared to وہ ہمارے پاس comparatively larger ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ large P کے B ہمارے پاس یہاں آجاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ P کے A کیا ہوتا ہے negative log of ہمارے بس ionization constant of acid ہوتی ہے اور P کے B کیا ہوتا ہے negative log of ionization constant of bases